اسلام علیکم امہ کے خزانے میں خوش آمدید آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی یمی سی تھک اور کریمی مینگو کسٹر پرڈنگ جو کہ بہت ہی کوئی بننے والی ڈیزرٹ ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے Before we get started click the subscribe button turn in notifications and give me a huge thumbs up یہاں میں نے لیا ہے 4.5 کپ آف ملک یہ ہول ملک ہے اور اس کو میں نے گرم کرنا ہے بوائل نہیں کرنا ہے اور جب یہ اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر 1.5 کپ آف شگر ڈال دوں گی شگر ڈال کر ہم اس کو اچھی طریقے سے پکائیں گے تاکہ شگر کا کچھا پن دور ہو جائے اور پہلے میں سٹر کر رہی ہوں تاکہ ڈیزولو ہو جائے اور پھر اس کو تھوڑی سی دیر پکائیں گے تاکہ کچھا پن دور ہو جائے یہاں میں نے لیا ہے 6 ہیپ ٹیبل سپون مینگو کسٹرڈ پاوڈر آپ کو انسا بھی فلیور لے سکتے ہیں اور اس کو ہیف کپ آف ملک میں ہم ڈیزولو کر لیں گے آہستہ آہستہ ڈالیں گے تاکہ لمس نہ بنیں اور آپ ہینڈ بس کا استعمال کر لیں اس سے بلکل بھی لمس نہیں آتے ہیں اب یہاں پر اچھی طریقے سے یہ ڈیزولو ہو چکا ہے تو ہم اس کو ملک میں شامل کر لیں گے ملک اور شگر یہاں پر اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اب ہم گراجولی کسٹرڈ مکچرر ایٹ کریں گے اور کانسٹنٹلی سٹر کرتے رہیں گے تاکہ کسٹرڈ لمپی نہ ہو اب دیکھیں میں کتنی آئس آئس سا ڈال رہی ہوں اور پھر میں کنٹینوسلی سٹرنگ کرتی رہ رہی ہوں یہاں پر ہمیں بہت تھک سا کسٹرڈ چاہیے تو اسی لئے ہم نے زیادہ کسٹرڈ پاوڈر ڈالا ہے اور آپ یہاں دیکھیں میں کنٹینوسلی سٹر کر رہی ہوں اور اس کو اب جب تک چلائیں گے جب تک یہ کسٹرڈ اچھی طریقے سے دھودھ میں پک نہ جائے کانسٹنٹ سٹرنگ سے کسٹرڈ میں بلکل بھی لمپس نہیں آتے ہیں اور یہ بہت ہی کریمی کسٹرڈ بنتا ہے اب یہاں پر جب بول آ جائے گا تو پھر ہم اس کو روک دیں گے یہاں پر کسٹرڈ تھنڈا کرنے کے لئے میں اس کو ایک گلاس بول میں ڈال رہی ہوں آپ کسی بھی بول میں ڈال سکتے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت تھک کسٹرڈ بنا ہے اور یہی کنسٹنسی ہمیں ریکوائیڈ ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کو سرین ریپ سے کور کر دوں گی یہاں پر میں اس کو اس طرح سے کور کروں گی کہ سرین ریپ جو ہے وہ کسٹرڈ کی آوٹر لیئر کے ساتھ ٹچ کرے تاکہ اس کے اوپر کوئی بھی آوٹر لیئر نہ جم سکے یہاں پر میرے پاس one cup of whipping cream ہے اور اس کو میں اچھی طریقے سے beat کر لوں گی اس stage پہ میں sugar نہیں add کر رہی ہوں کیونکہ جو mango puree میں add کروں گی وہ sweet ہے اگر آپ کی mango puree sweet نہیں ہے تو آپ اس stage پہ sugar ملا سکتے ہیں یہاں دیکھیں ہمیں بہت تھک سی cream beat کرنی ہے اور یہاں میرے پاس ہے one cup mango puree یہ can کی mango puree ہے جس میں sugar پہلے سے added ہے اور اب اس کو ہم cream میں fold کر دیں گے اس سے بہت اچھا flavor آ جاتا ہے آپ اگر homemade mango puree بنا رہے ہیں تو آپ کے mangoز بہت اچھے ripe ہونے چاہیے sweet ہونے چاہیے اور اس طرح ہم cream اور mango puree کو fold کرتے رہیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے یہاں دیکھیں یہ بہت اچھے سے mix ہو گیا ہے اور ہم اب اس کو custard میں mix کر دیں گے جی ہاں یہ بالکل ready ہے custard بھی ہمارا بالکل chilled ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ اتنا ہی تھک ہونا چاہیے ہمیں اتنی ہی تھک custard required ہے اب ہم یہاں پر cream اور mango puree جو ہم نے fold کر کے رکھی تھی اس میں mix کر دیں گے اور ہم اس کو electric mixture سے beat کریں گے اگر آپ اس وقت hand mixture use کر رہے ہیں تو پھر good luck to you کیونکہ اس میں پھر تھوڑے سے muscle ذرکار ہوتے ہیں یہاں پر ہم electric mixture سے beat کرتے رہیں گے جب تک کہ ایسی consistency نہ آجائے دیکھیں کتنا creamy اور کتنا smooth ہو گیا ہے بس یہ ہماری pudding ready ہے ہم اس کو ایک bowl میں نکال لیں گے آپ چاہیں تو بڑے bowl میں نکال لیں یا چھوٹے cups میں نکال لیں تاکہ individual servings کے لیے یہ آپ کی مرضی پہ depend کرتا ہے اب ہم اس کو level کر لیں گے اور پھر ہم اس کو fridge میں set کرنے کے لیے رکھ دیں گے اور تب تک جیلو بنا لیں گے بہت ہی مزے دار اور بہت ہی quick بننے والا یہ میٹھا ہے یہاں پر میں نے one and a half cup پانی لیا ہے اور اس کو میں نے microwave میں تین منٹ کے لیے گرم کر لیا تھا اور اس میں میں مینگو جیلو مکس کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اس پروسس کو سٹوک پہ بھی کر سکتے ہیں مجھے جب تک مکس کرنا ہے جب تک کہ جیلو کے کرسٹلز اچھی طرح ڈیزولڈ نہ ہو جائیں اور اب میں اس کو microwave میں تین منٹ کے لیے باپ کر دوں گی تو یہ بڑے اچھے سے مکس ہو جائے گا یہ 3 منٹ کے بعد بابلنگ بوائل ہو رہا تھا تو میں نے right away نہیں نکالا تھا کھڑا سا میں نے اس کو cool down ہونے دیا تھا اور اب میں اس کو stir کر رہی ہوں تاکہ جیلو اچھی طریقے سے ڈیزولڈ ہو جائے اور ہمیں اس کو semi set کرنا ہے تاکہ ہم پڑنگ پہ pour کر سکیں اور کیونکہ ہمیں اس کو پڑنگ پہ set کرنا ہے آپ individual cup میں surf کر رہے ہیں یا bowl میں surf کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر جیلو کی لیئر لگا دیں جتنی آپ کو پسند ہے اور اس کے بعد میں at least 8 hours کے لیے اس کو refrigerator میں رکھوں گی جی میں نے اس کو overnight refrigerator میں set ہونے کے لیے رکھا تھا pudding ready ہے اب میں اس کو whip cream سے decorate کر رہی ہوں آپ چاہیں تو fresh fruits کی بھی لیئر لگا سکتے ہیں یہ whip cream optional ہے لیکن اس سے بہت اچھا taste آتا ہے اور بہت fancy سا dessert ہو جاتا ہے آپ چاہیں تو خالی fresh fruits کے ساتھ بھی surf کر سکتے ہیں اب میں یہاں پر mangoes لگا رہی ہوں اور آپ کا پتہ ہے raspberry goes very well along with mangoes تو میں raspberry سے بھی decorate کر رہی ہوں آپ چاہیں تو blueberries کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا color آ جاتا ہے بس یہ ہمارا مزے دار mango custard pudding ready ہے ہمیں آپ کو اس کو scoop کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی yummy سا cold اور sweet dessert ہے یہ especially for summer یہاں دیکھیں اس کی کتنی creamy consistency ہے اور کتنا soft ہے یہ ہم مزے دار آپ اس mango pudding کو بنا کر ہمیں اپنا feedback دے کر بتائیے کہ آپ کو یہ recipe کیسی لگی اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کرتے ہیں اگلی recipe میں ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی